تینکیو ساؤت افریقہ ہمیں سیمی فائنل میں پہنچانے کے لیے پاکستان سیمی فائنل میں تقریباً اب سیونٹی پرسنٹ پہنچ چکا ہے اور کس طرح پاکستان سیم فائنل میں پہنچا ہے اور نیوزیلینڈ ابھی بھی تین لگتا ہے میجز ہارنے کے بعد بھی پاکستان کو خطرہ بن سکتی ہے اور افغانستان خطرہ بن سکتی ہے اور سری لنکا بھی آ گیا سکتی ہے تو چار ٹیموں کے درمیان اب جنگ زیادہ چل گئی ہے آسٹریلیا کو سمجھے اوپر چلے گئی ہے تین نمبر پر آ گئی ہے اور ٹاپ پر ساؤت افریقہ چلی گئی اور انڈیا دو نمبر پر ہے اب افغانستان کیسے مسئلہ بنے گی اور آسٹریلیا کیسے بچ گئی ابھی آسٹریلیا کے چھے میں سے چار جیت لیے رن ریٹ اچھی ہے نیوزیلینڈ نے آج کا جو میچ ہارا ٹیم باب وومن نے جو ان کو بڑی شکست دی ہے تو یہ نیوزیلینڈ کی رن ریٹ پر بہت زیادہ افیکٹیو ہوئی ہے اور جو رن ریٹ تھی وہ کافی زیادہ نیچے آ گئی ہے جو پلاس میں تھی ہے وہ صرف چار سو کچھ پوائنٹ پلاس میں رہ گئی اس طرح نیوزیلینڈ کو بڑی یہاں پر جو نا بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے اور افریقہ کے یہ بلے باز ٹیمپا بروما ان نے کوئی وہ غصہ نکالا جو نیوزیلینڈ نے ان کو سمی فائنل میں رائے تھا اللہ اللہ گر کے وہ سمی فائنل میں پہنچی تھی اور دوہزار پندرہ میں جو نا ڈیویلیئر کے دور میں جب وہ کیپٹن تھا تو نیوزیلینڈ نے کوئی بڑائی دردناک سمی فائنل افریقہ کو رائے تھو سفقت افریقہ بہت زیادہ روئی تھی آج وہ سارے بدلے انہوں نے پورے کیے تین سو ستاون رنز کا تگڑا ٹارگٹ دیا کونٹن ڈی کوک ون مین آرمی کمھا لیا اور سات باریوں میں پانچ سو پچاس یعنی کہ پانچ سو پنتالیس پانچ کم پانچ سو پچاس ہی ہو گئے اتنے رنز بنا دی ہیں اور وہ شاندار پروفارم کے ذریعے اپنی ٹیم کو ٹاپ آن دا سپورٹ لے گئے یعنی کہ پہلے نمبر پر لے آئے ہیں پونٹس ٹیبل کی ریس میں تو افغانستان نے چھ میچز میں سے تین میچ جیتے اور تین میچز میں ہم لوگ پھر سکتے ہیں یعنی کہ تین میچز اگر وہ دو میچز جیتے تو وہ لوگ کوالیفیک کر جائیں گے اور تاریخ پتل جائیں گے مطلب کہ افغانستان سا بھی فائنل میں انگلینڈ باہر پاکستان باہر سوی لنکا باہر پنگلہ دیش باہر نیدرلینڈ باہر مطلب بڑی ٹیمیں باہر جا رہی ہیں اور چھوٹی ٹیم جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ ٹاپ فور میں آئی اور وہ ٹاپ فور کی ریس میں اس وقت جو ہے پاکستان سے پوائنٹ میں پیچھے آئیں گے اب نیوزلینڈ کے صرف دو میچز رہتے ہیں پاکستان کے دو میچز رہتے ہیں ایک پاکستان نیوزلینڈ کا آپس میں میچ ہے وہ بڑا ہی کوئی فیصلہ پون میچوں کا اگر پاکستان وہ میچ نیوزلینڈ سے جیتتا ہے تو پاکستان کی رنڈ ریٹ پلس میں ہو جائے گی اور نیوزلینڈ کی مائنس میں ہو جائے گی پھر اگلا نیوزلینڈ بے شک اس سے جیت جائے اور پاکستان بے اپنا انگلی لینڈ سے جیت جائے تو پھر رنڈ ریٹ کے حساب سے پاکستان آگے چلا جائے جبکہ نیوزلینڈ پیچھے رہ جائے گا تو یہ ایک راستہ ہے پاکستان کا کولیفائی کر جانے کا اور تیسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ آسٹریلیا اپنے سارے میچز ہار جائے پاکستان اپنے رہنے والے دو میچز جیت جائے تو پاکستان آگے جا سکتا ہے لیکن جو سب سے کنسیکیٹو جو راستہ ہے سب سے جو زیادہ مضبوط راستہ ہمارے لئے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی اگر نیوزلینڈ کو پاکستان ہرائے اور آگے سے سری لانکا بے اس کو ہرادے تو پاکستان کولیفائی کر جائے گا اور افغانستان یا نیدرلینڈ سے ہار جائے اور آسٹریلیا سے ہار جائے یا افریقہ سے ہار جائے دو میچ لازمی ہارے تب ہم لوگ آگے جائیں گے تو سب سے پہلے تینکیو ساؤت آف ایرکا کہ ان لوگوں نے ہمیں بچا لی ہے بڑی شکست انہوں نے نیوزلینڈ کو دی اور بڑی فتح اپنے نام کی اور اب ان لوگوں نے ہمارا راستہ مزید صاف کر لی ہے ایک وقت تھا وقت وقت کی بات ہے ہم کہہ رہے تھے کہ ساؤت افریقہ ہارے کل تک بڑی جو نا وہ دو سکترولہ میچ ہوا تھا اس نے بڑا ایک بڑا گز سوارا تھا کہ یار یہ کیا کر دیا افریقہ نے پچھلے ورلڈ کم میں ہمیں افریقہ کو ہروایا زبردستی آج انہوں نے ہمیں پھر بچا لیا افریقہ نے ویسے وفادار لوگ ہیں تو ویسٹ آف لٹین پاکستان کہ آپ لوگ آگے کوالیفائی کریں اور آگے سے آگے جائیں اور انڈینز کو آگے جا کے دو بھائی ٹکڑ ہمیں تو پاکستان ایڈیا میچ چاہیے جو بھی جیتے جو بھی ہارے بس پاکستان ایڈیا کم قابلہ ہو نوک آؤٹ میں جا کے تو مزا ہی کوئی آجے گا یار ملے گی پھر اگلے ویڈیو میں آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا تب تک کے لئے اللہ حافظ